ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائی نام از آنیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ریڈی ٹو مووین کمرشل پروپرٹی میں انویسمنٹ کا آپشن بہت سے لوگ ہیں جو کہ ریڈی ٹو مووین میں کمفرٹیبل رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یا پروجیکٹ میں کوئی بھی دکت آ سکتی ہے آج بلڈر کی ریپورٹیشن اچھی ہے آج اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ تین چار ساتھ بعد اس کے پاس وہ چیزیں ہو ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں کوئی اس طرح کی سیچویشن آ جائے جس سے کہ وہ پروجیکٹ بننے میں ڈیلے ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں ریڈی ٹو مووین کمرشل انویسمنٹ کی اپورسنیٹی اور سب سے اچھی بات کیا گی یہ لوکیشن ایسی ہے جہاں پر آپ کی پروپرٹی کے جو پرائیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایلان گروپ کے ریڈی ٹو مووین کمرشل پروپرٹی ایلان میریکل کے بارے میں جو کی آپ کا آتا ہے سیکٹر ایٹی فور کے اندر سیکٹر ایٹی فور میں یہ جو پروپرٹی ہے چھ اکڑ میں آپ کی بنی ہوئی ہے ریڈی ٹو مووین پروپرٹی ہے اس میں آپ کو ریٹیل شاپ ملتی ہے فوڈ کوٹ ملتا ہے اس میں آپ کو انٹرٹین منٹ زون ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو سکس سکرنگ کا آپ کو ملٹی پلیکس ملتا ہے جو کہ پی وی آر کے ساتھ ویز اوٹ ہو چکا ہے اور اوپن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی گراون فلور پر فرس فلور پر بہت سے برینڈز اوپن ہو چکے ہیں بہت سے برینڈز سائن ہو چکے ہیں اور کچھ برینڈ ہیں جو کہ سائن ہونے کی پروسیس میں ہے لوکیشن تین سائٹ سے گھری ہوئی ہے ایک سائٹ آپ کا 84 میٹر روڈ اس کو فیز کرتا ہے دوسری سائٹ آپ کا آتا ہے 135 میٹر وائٹ ملٹی اوٹلیٹی کوریڈور اور بیک سائٹ میں آپ کے اس میں لگتا ہے 24 میٹر وائٹ روڈ جو کی آپ کو کنیکٹ کرتی ہے نیو گڑگاؤں کے پروڈیکٹ سے جہاں پر آپ کے ایس ایس کے پروڈیکٹ ہے الفا جی کوپ کا پروڈیکٹ ہے سپیس کا پروڈیکٹ ہے بہت سے دولپرز کے وہاں پہ ریسیڈنشل پروپرٹیز ہے جس میں آلریڈی لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو چکے ہیں تو آپ کی جو کے بارے میں تو اس میں آپ کو ریٹیل شاپ میں انویسمنٹ کی اپورشنیٹی ملتی ہے انویسمنٹ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ڈیڈ کروڑ سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انویسمنٹ بجٹ کس طرح کا ہے تو جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کمرشل میں زیادہ آتا ہے اور انویسمنٹ وہاں پہ اپریشیٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی جو لوکیشن ہے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ آپ کی ایگریڈ ہو آنے والی ہے گڑگاؤں کی وہ بلکل آس پاس میں ہونے والی ہے جو اس کی فرنٹ کی روڑ ہے 84 میٹر وائیڈ روڑ اسی روڑ پہ تھوڑا سا آگے جا کے پرپوزڈ آئی ایس بیٹی ہے جو آئی ایس بیٹی بننا ہے یہاں گڑگاؤں کے اندر وہ آپ کا بلکل وہی پہ بننا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس سے تھوڑا سا آگے جا کر ہی آپ کو جو پرپوزڈ ہیلیپورٹ ہے جو ایئر ٹیکسی سرویس کارٹ ہونے والی ہے گڑگاؤں کے اندر وہ بھی یہاں سے دو سے تین منٹ کی ڈرائی پر ہی ہے اس کے ساتھ ساتھی گیارہ سو اکڑ کی گلوبل سٹی جو کی ڈوک آف دا ٹاؤن ہے it is a very ambitious project of ہریانہ گورنمنٹ وہ بھی آپ کا دو سے تین منٹ کی ڈرائی پر ہی لگتا ہے اس کے اپنے سائیڈ میں آپ کو گلوبل سٹی مل جاتی ہے تو اس طرح کی یہ location ہے جہاں پر آپ کا جو appreciation ہے آنے والے time میں بہت زبردست ہونے والا ہے اور اعلان میں رہکل خود ایک ایسی location پہ ہے جہاں پر آپ کو appreciation بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہے اب جو دوسرا جو اس میں point ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو investment کیوں کرنا چاہیے وہ ہے ready to move in property کہیں نہ کہیں ready to move in property کے اندر آپ کو ایک جو feel of security ہوتی ہے جو sense of security ہوتی ہے compare to under construction project آپ کی زیادہ رہتی ہے اور اچھی بات کیا ہے کہ جب آپ کو ready to move in property گھریدتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا خرید رہے ہو آپ دکان میں جا کے دیکھ سکتے ہو آپ construction quality چیک کر سکتے ہو آپ آس پاس کی جو locality ہے وہ کیسی ہے وہ ساری جا کے آپ physically دیکھ سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں it is better than under construction property اور جو سب سے اچھا چیز ہے وہ ہے اس میں price جو price ہے وہ آپ کا compare to other project جو اسی location کے اندر جو دوسرے project ہے جو under construction ہے ان سے جو اس کا price ہے وہ بہت ہی کم ہے کسی location میں تھوڑا سا اگر آپ جاتے ہو towards new گرداؤں کی طرف 200 سے 300 meter جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہو تو right hand side میں ایک PIPL کے past land parcel ہے 10 سے 10.5 سکڑ کا commercial project ہے جو جلدی launch کرنے والا ہے وہاں پہ اگر میں prices کی بات کروں تو front جو دکانے ہیں اس کا price ہے 60 000 روپے جو اندر کی دکانے ہیں اس کا price ہے 40 سے 45 000 روپے اگر میں similar location پہ بھی project کو compare کروں تو اعلان دا miracle کا price ہے وہ property سے بہت کم ہے تو جب ہم investment کرتے ہیں تو future میں جو آپ کا appreciation ہے وہ price پہ بہت زیادہ depend کرتا ہے اگر آپ similar location پہ ایک location پہ دو property کو compare کرتے ہے اور alarm miracle میں جو price کافی نیچے ہے تو کہیں چانسز یہ ہے کہ جو آنے والے time جب آپ بھیجھنے جاؤ گے تو آپ کو زیادہ ملے گا اور location کی اگر میں بات کروں تو alarm miracle کی location ہے it is much better than the AIPL اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک اچھا point ہے جس کی وجہ سے آپ alarm miracle کو consider کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی جو اچھی چیز ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کچھ brands open ہو چکے ہے کچھ brands کی furnishing چل رہی ہے کچھ ایسے ہیں جو signing کی process میں ہے تو اس چیز میں آپ کو کوئی روپیس کی رنٹل کمیٹمنٹ ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ایڈ آن فیچر ملتا ہے جہاں پر آپ کو help out ہوتا ہے کہ آپ پر ایک سال بات لکیشن ایسی ہے اگر اس کے علاوہ بھی ایلان کے پاس اپشن میں کئی پروجیکٹ ہیں اگر آپ ایلان مرکیٹ پہ دیکھ رہے ہو تو سیکٹر ایٹی میں جہاں پر آپ کو ریٹیل شاپس کا انویسمنٹ ملتا ہی ملتا ہے اگر آپ سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ایلان مرکیٹ کے اندر اس طرح کی اپورشنیٹ آپ کو ملتی ہے اور اگر بہت سے برینٹ اس کے اندر بھی اوپن ہو چکے پی وی آر اوپن ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک اچھی انویسمنٹ دیسٹینیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو اپشن ملتا ہے ایلان دا ایپک کے اندر جو کہ سیکٹر سیونٹی کے اندر بہت کلاس پروپرٹی ہے دیسٹینیشن مارکیٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو انویسمنٹ کی اپورشنیٹی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایلان دا پیرادائز جو سیکٹر پچاس نیروانہ کنٹری کے اندر ایک ایسی لوگیشن ہے جہاں پر آپ کو ایلان پیرادائز ملتی ملتی پندرہ سے بیس ہزار فیمیلیز آپ کی سراؤنڈ میں رہتی ہے جو کہ ورکنگ دیسٹین پر اس پروڈیکٹ سے ہے تو اس طرح کی انویسمنٹ اپ ایلان پیرادائز میں بھی کر سکتے ہے تو کوئی بھی کمرشل سے لیٹی انویسمنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ ہمارے نمبر میں کل کر سکتے ہیں which are mentioned on this YouTube video screen so it was all about ilanda miracle sector 84 if you have any query just call us thank you very much for your time